چاپ مجھے سنچن کی کافی زیادہ چنتہ اور یہ تجھے کا لگتا ہے کہ ہم لوگ سنچن کو بچا پائیں گے یہاں پھر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اب تک پینی وائز نے سنچن کو مار بھی دیا ہوگا یار مجھے بھی ایسی فیلنگز آ رہی ہیں چاپ یہ جو نیچے کی طرف ٹینل ہے نا اس کے اندر پینی وائز ہے اور سنچن بھی اسی کے اندر ہے پتہ نہیں یار گائز پینی وائز نے سنچن کو کوئی مار نہ دیا ہو کافی زیادہ چنتہ اور یہ مجھے سنچن کی اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے اندر جانا ہوگا آپ کو اندر جانا ہوگا لیکن مجھے پلیز باہر چھوڑ دو یار نہیں نہیں چاپ ہم لوگ ساتھ میں جائیں گے اور سنچن کو بچا کے لے کر آئیں گے میں تو آپ کو پہلے بتروں یہ والی آپشن بلکل بھی اچھی نہیں ہے پینی وائز مار دے گا ہم لوگ کو ہم لوگوں نے سنچن کو بچانے کے لیے جانا ہے اور دیکھ میں نے آلیڈی پورا کا پورا پلان بنا کر رکھا ہے ہم لوگ کی یہ والی گاڑی زیادہ سٹرانگ تو نہیں ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ والی گاڑی ہم لوگ لے کے جائیں گے اس فالی ٹنل کے اندر اس کے بعد جیسے ہم لوگ کو سنچن ملے گا ہم لوگ سنچن کو گاڑی میں ڈال کے یہاں سے نکل جائیں گے لگتا ہے کیا پاگل واگل ہوگے مجھے پینی وائز کی ہسنے کی آواز آ رہی ہے آواز تو چاپ مجھے بھی آ رہی ہے لیکن کیا بولتے ہیں ہم لوگ اندر جائیں یہاں پھر نہیں میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں اندر جانا بلکل بھی سیف نہیں ہے پینی وائز مار دے گا ہم لوگ تو پھر تو کیا بولتا ہے چاپ ہم لوگ سنچن کو وہیں پہ چھوڑ دیں کیا سنچن کے چکر میں ہم لوگ خود مر جائیں گے مجھے ہسنے کی آواز دھیری دھیری تیز آ رہی ہے میں بولتا ہوں کہ گاڑی کو واپس لو یار نہیں چاپ گاڑی کو ہم لوگ واپس نہیں لیں گے دیکھ ابھی ہم لوگ اندر آ چکے ہیں نا میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا آگے جائیں اس کے بعد سنچن کو اٹھا کے نکل جائیں آسے سنچن تو ہم لوگ کو ملے گا نہیں الٹا ہم لوگ بھی مر جائیں گے یار آجاو آجاو ہامیٹی جلدی سے اندر آجاو ہم لوگ گیم کھیلتے ہیں یہ پینی وائز کنسی گیم کی بات کر رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا چاپ لانس ٹائم بھی اس نے ہم لوگ کو یہی بولا تھا کہ اندر آجاو گیم کھیلیں اور پھر اس کے بعد جیسے ہم لوگ اندر گئے تھے ہم لوگ کو دھیر سارے پیسے دکھائی دیئے لیکن جیسے ہم لوگ پیسوں کے پاس پہنچے یار پینی وائز نے میرے اوپر بھی اٹیک کر لیا اور سنچن کے اوپر بھی اٹیک کر لیا میں تو کسی طریقے سے اپنی جان بچا کے بھاگ گیا تھا لیکن سنچن بچرا نہیں بھاگ پایا اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ چپ چپ یہاں سے نکل جاتے ہیں آجاو آجاو ہامیٹی جلدی سے آجاو اس ڈوگی کو بھی اندر لے کر آو گیم کھیلتے ہیں بہت مزائے گا دیکھو میری بات سنو میں ٹینل کے اندر تو آگیا ہوں تم ایک سیکنڈ میرے سامنے آو میں تمہارے سامنے تب آؤں گا جب تم لائٹ کے سامنے آوگے لائٹ کے سامنے تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لاس ٹائم بھی میں اس وعلی لائٹ کے سامنے گیا تھا اور جیسے ہی میں اس لائٹ کے پاس گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ سنچن کو بھی گے اب کر کے لے کے چلا گیا تھا دیکھو پینی وائز آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا چپ چپ بجے میرا چھوٹا بھائی سنچن واپس کر دو اس کے بعد میں واپس جاؤں گا لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ تم لوگ واپس مت جاؤ جلدی سے اندر آ جاؤ گیم کھیلیں گے بہت زیادہ مزہ آئے گا پیسے دوں گا مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو مجھے میرا چھوڑا بھائی سنچن واپس کر دو سنچن ایسے واپس نہیں ملے گا پہلے تم اندر آو ہم لوگ بات کرتے ہیں ایسے تو میں نہیں اندر آنے والا ہوں مجھے پتہ ہے کہ سنچن تمہارے پاس ہے چپ چاپ مجھے سنچن واپس کرو نہیں تو میں پوری کی پوری آرمی اور پوری کی پوری پولیس یہاں پہ لے کر آ جاؤں گا ٹھیک ہے اگر تم پولیس کو لے کر آنا چاہتی ہو تو پولیس کو یہاں پہ لے کر آ جاؤ لیکن اس کے بعد تمہیں تمہارے چھوڑے بھائی سنچن کی ڈیڈ بڑی ملے گی ایک تو اس کی ہسی اتنی زیادہ بھیانک ہے اوپر سے یار کائید یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اپنی جان دے دوں یا پھر سنچن کی جان بچاؤں میں تو بولتا ہوں کہ آپ اپنی جان مد دوں سنچن کی جان بچاتے ہیں نا ہم لوگ لیکن چاپ سنچن کو ہم لوگ کس طرح بچائیں گے یہ مجھ سے صحیح سے بات بھی نہیں کر رہا ہے تو ایک کام کر کے دیکھ گاڑی بلکل یہاں پہ ہم لوگ پاک کرتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی بھی دکت ہوئی نا میں بھاگ کے یہاں پہ آ جاؤں گا تو گاڑی کو سٹارٹ رکھنا میں تو بولتا ہوں کہ اندر جانے والا پلین بلکل بھی اچھا نہیں آپ میرے ساتھ چلو یار نئی چاپ تیرے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں مجھے اندر جانا ہوگا کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے اور میرے پاس تو آج کوئی ویپن بھی نہیں ہے اگر تو پینی وائز میرے سامنے آ گیا تو پھر اس کے بعد میں اس کو ماروں گا کیسے آجو آجو حامیٹی تھوڑا سا راستہ اور رہ گیا جلدی سے اندر آؤ اس کے بعد میں تمہیں سنچن دوں گا پہلے میں ایک دفعہ اپنے بھائی سنچن کو دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ اب تک وہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں ارے یا حامیٹی میں بلکو ٹھیک ہوں لیکن آپ پلیز اندر مت آنا نہیں تو یہ پینی وائز آپ کو مار دے گا سنچن مجھے بتا کہ تو ہے کدھ ہے دیکھو پینی وائز تمہیں کام کرو کہ سنچن کو تھوڑا سا آگے لے کر آؤ میں اپنے چھوٹے بھائی سنچن کو دیکھنا چاہتا ہوں جلدی سے اندر آ جاؤ گیم کھیلتے ہیں ایک ہی بات بول رہا ہے بار بار گیم کھیلتے ہیں گیم کھیلتے ہیں کون سا گیم کھیلنا ہے تمہیں جب تم اندر آگے اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا جلدی سے اندر آ جاؤ دیکھو میں ٹینل کے اندر آلیڈی آ چکا ہوں لیکن یہاں سے زیادہ آگے میں نہیں آنے والا ہوں تم مجھے چپ چپ میرا چھوٹا بھائی واپس کرو میں جا رہا ہوں ایک دفعہ پینی وائز جس کو بھی پکڑ لیتا ہے اس کو اتنی آرام سے واپس تو نہیں کرتا تم لوگ تھوڑا سا اندر آؤ کیا مطلب تم لوگ تھوڑا سا اندر آؤ میں تو اکیل ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو پھر تم اندر آؤ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن تھوڑا سا آگے آ جاؤ میں سنچن کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک دفعہ لائٹ کے بیچ میں آ جاؤ اس کے بعد میں تمہیں سنچن دکھاؤں گا لائٹ کے بیچ میں اگر میں آ گیا تو پھر مجھے پتا ہے کہ تم بیک سائٹ سے آ جاؤ گے اور اگر یار گائز یہ پینی وائز ایک دفعہ بیک سائٹ سے آ گیا نا اس کے بعد میں بھاگ نہیں پاؤں گا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن میں نے اپنے چھوٹے پھائی سنچن کو بھی بچانا ہے ارے یا خامیتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر پلیز بتا نہ کیونکہ یہاں پہ دس ڈیڈ بوڈیز ہیں دس ڈیڈ بوڈیز لیکن وہ کس کی ہیں یہ سارے کے سارے ڈیڈ بوڈیز ان لوگ کی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ گیم نہیں کھیلا تھا لیکن اگر تم لوگ میرے ساتھ گیم کھیلو گے تو پھر اس کے بعد تم لوگ بچ بھی سکتے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ گیم کھیلنے کے لئے ریڈی ہوں لیکن مجھے بتاؤ کہ گیم کون سا ہے گیم میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا پہلے تم اندر آو کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے اتنا تو پتا ہے کہ سنچن اندر ہی ہے ابھی میرے مائنڈ میں ایک پلان تو چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا پلان کام کرے گا آجاؤ آجاؤ اندر آو گیم کھیلتے ہیں آتا ہوں میں پانچ منٹ میں اندر آ رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ گیم کھیلتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارا ویٹ کرتا ہوں یہ تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ پینی وائز اندر ہے اور مجھے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ سنچن اندر ہے چاپ ایک کام کر کے جلدی سے باہر آ جا اتنا زیادہ ڈر لگ رہے ہیں مجھے میں باہر نہیں آوں گا آپ گاڑی کے اندر آ کے مجھ سے بات کرو یار اچھا ٹھیک ہے چاپ میں گاڑی کے اندر آ کے تجھ سے بات کرتا ہوں دیکھ میں نے پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا ہے ایسا کونسا پلان بنا کے رکھا ہے آپ نے مجھے بھی بتاؤ یار چاپ دیکھ ہم لوگ کو یہ تو پتا ہے نا کہ سنچن اور پینی وائز یہ دونوں کے دونوں اندر ہیں اور ابھی سنچن کو بچانے کے لیے ہم لوگ کو ٹینل کے اندر تو جانا ہوگا لیکن ٹینل سے باہر ہم لوگ نکلیں گے یا پھر نہیں اس بات کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے اور سب سے بڑی دکت تو یہ ہے کہ میرے پاس ویپنز بھی نہیں ہیں میں تو آپ کو بولتا ہوں کہ چپ چپ گھر واپس چلتے پولیس کو کمپلین کریں گے اگر تو ہم لوگوں نے پولیس کو کمپلین کیا چاپ تو پھر یہ پینی وائز سنچن کو مار دے گا کیونکہ آلیڈی پینی وائز کے پاس اندر ٹینڈ ڈیڈ بوڈیز ہیں وہ جو ٹینڈ ڈیڈ بوڈیز ہیں وہ ساری کی ساری ان لوگوں کی ہیں جن لوگوں نے پینی وائز کے ساتھ گیم نہیں کھیلاتا اور مجھے لگتا ہے کہ پینی وائز سنچن کو بھی مار دے گا تو پھر اب اگر سنچن مرنے والا تو پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سنچن کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں نا یار کیا بات کر رہا چاپ تو پاگل ہو گیا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سنچن کو مرنے نہیں دے سکتا ہوں سنچن کو مرتا تو میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں لیکن اب ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ کی پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے ابھی تو مجھے یہ بتا کہ ہم لوگ سنچن کو بچائیں کہ اس طرح تیرے پاس کوئی پلان ہے کیا میرے پاس تو کوئی بھی پلان نہیں ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز مجھے گھر چھوڑ دو گھر تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا چوب ہم لوگ ساتھ میں ملکس سنچن کو بچائیں گے اور میرے پاس ویسے بھی ایک پلان ہے تو سہی ایسا کونسا پلان ہے آپ کے پاس مجھے بھی بتاؤ یار ٹھیک ہے تو پھر چوب تو سن میں تجھے اپنا پلان بتاتا ہوں جلدی سے گاڑی سے باہر نکل اس کے بعد میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے پاس کونسا ماسٹر پلان ہے جلدی سے بتاؤ آپ کے پاس کونسا پلان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پینی وائز یہاں پر بھی آ جائے نہیں نہیں چھوڑ پینی وائز یہاں پر نہیں آئے گا وہ صرف اور صرف ٹینل کے اندر رہتا ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے کیونکہ لانس ٹائم جب پینی وائز نے میرے اوپر اٹیک کیا تھا یار گائز میں ٹینل کے باہر نکل گیا تھا اور پینی وائز ٹینل کے باہر نہیں آرہا تھا اس لیے مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ پینی وائز ٹینل سے باہر نہیں آئے گا یار گائز یہ ٹینل کے اندر رہ کے اپنے دشمن کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس لیے ہم لوگ کو ٹینل کے اندر جانا ہوگا لیکن ٹینل کے اندر جانے کے لیے ہم لوگ کو اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے کیونکہ اگر تو ہم لوگ کو کچھ ہو گیا نا اس کے بعد سنچن تو بچے گا نہیں ہم لوگ بھی فس جائیں گے یہی بات تو میں آپ کو کب سے سمجھا رہا ہوں لیکن آپ کو میری بات سمجھ بھی نہیں آرہی دیکھ چاپ ہم لوگ ٹینل کے اندر تو جانے والے ہیں اور ٹینل کے اندر ہم لوگ اس طرح جائیں گے کہ ہم لوگ کو کچھ بھی نہ ہو اس کے لیے ہم لوگ کو دو چیزیں چاہیے ایسی کونسی دو چیزیں چاہیے ہم لوگ کو میں تو بولتا کہ واپس گھر چلتے نیار چاپ میں تجھ سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں تو کیا چاہتا کہ ہم لوگ سنچن کو مرنے کیلئے چھوڑ دیں کیا سنچن کو تو میں بچانا چاہتا ہوں لیکن آپ کو پتہ نہ کہ مجھے پینی وائز سے کتنا ڈر لگتا ہے مجھے پتہ ہے کہ تجھے ڈر لگتا ہے چاپ لیکن دیکھ ہم لوگ کو دو چیزیں چاہیے ہیں پہلی چیز ہم لوگ کو کوئی ایک ایسی گاڑی چاہیے جو کہ پوری کی پوری بولٹ پروف بوم پروف اور ساتھ میں اس کے لکس بہت زیادہ اوپی ہوں اس کے بعد ہم لوگ اس والے گاڑی کے اندر بیٹھ کے سیدھا جائیں گے ٹینل کے اندر اور پھر ہم لوگ دھونے گے سنچن کو جیسے ہم لوگ کو سنچن مل جائے گا جلدی سے سنچن کو گاڑی میں ڈال کے وہاں سے نکل جائیں گے چاپ پلین کیسا ہے یہ تو ایک چیز آپ نے بتا دی کہ ہم لوگ کو گاڑی چاہیے دوسری کیا چیز چاہیے دوسری چیز ہم لوگ کو چاہیے ڈھیر سارے ویپنز اور تیسری چیز ہم لوگ کو سنچن چاہیے پلین تو آپ کا بہت زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی ایسی گاڑی ہم لوگ کو ملے گی کہاں سے ایسی گاڑی ہم لوگ کو صرف اور صرف لیسٹر دے سکتا ہے آرگائز ہم لوگ کو جلدی سے لیسٹر کے پاس جانا ہوگا لیکن گاڑیاں تو سارے کی سارے سیمیون کے پاس ہوتی ہیں سیمیون کے پاس تو صرف اور صرف ریسنگ کار اور سپر کارز ہوتی ہیں ہم لوگ کو آرمرڈ ویہیکل چاہیے اور آرمرڈ ویہیکل ہم لوگ کو صرف اور صرف لیسٹر دے گا چاپ فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر آکے بیٹھ جا میں تو آپ کو بولتا ہوں کہ دوبارہ ایک دفعہ سوچ لو یہ والا پلین بالکل بھی اچھا نہیں ہے اچھا ہے اچھا ہے چاپ یہ والا پلین سب سے زیادہ اچھا ہے اور ویسے بھی لیسٹر کا گھر یہاں سے زیادہ دور رہی ہے جلدی سے ہم لوگ چلتے ہیں لیسٹر کے پاس اس کے بعد ہم لوگ کو گاڑی تو مل جائے گی اور اگر ایک دفعہ گاڑی مل گئے تو پھر اس کے بعد ویپنز تو ہم لوگ ویپنز ٹور سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں اب بہت بڑی گلتی کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ سب مر جائیں گے کوئی بھی نہیں مرے گا چاپ دیکھ ہم لوگ کے سبسکرائبرز کا پاور بھی تو ہم لوگ کے ساتھ ہے مجھے پتا ہے کسی بھی سبسکرائبر کا پاور ہم لوگ کے ساتھ نہیں یار ہے نا چاپ سبسکرائبرز کا پاور ہے ہم لوگ کے ساتھ یار گائز آپ لوگ ایک کام کرو کہ جلتی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے سنچن اوپی لکھ دو یار گائز ہم لوگ انہیں سنچن کو بچانا ہے اور سنچن کو بھی آپ لوگ کی ہلپ چاہیے صرف سنچن کو آپ کی ہیلپ لیں چاہیے مجھے اور حمید بھائی کو بھی آپ کی ہیلپ چاہیے نئی نئی چاپ ہم لوگ بلکل سیف ہیں ہم لوگوں نے ابھی صرف فور سے سنچن کو بچانا ہے اس لئے یار گائز آپ لوگ ویڈیو کو لائک ہے چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ کر کے سنچن اوپی لکھ دینا اس کے بعد سنچن بچ جائے گا مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں میں تو بولتا ہوں کہ آپ مجھے لیسٹر کے گھر پر ڈراپ کر دو اس کے بعد آپ خود ہی اکیلے جاؤ یار نئی چاپ ہم لوگ اکیلے نہیں جائیں گے ہم لوگ جو بھی کام کریں گے ساتھ میں مل کے کریں گے جلدی سے باہر آ جا میں تو باہر نہیں آنگا میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہوں گا ٹھیک ہے چاپ پھر تو گاڑی کے اندر ویڈ کر میں بس ایک منٹ میں واپس آ رہا ہوں اور ایک بات کا دھیان رہے اگر تو تنہیں بھاگنے کی کوشش کی نہ چاپ اس کے بعد میں تجھے ڈھونڈ لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کہیں پہ بینی جا رہا ہوں میں یہیں پہ آپ کا ویٹ کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ چاپ کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے لیکن یار گائز یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا ہوں اس لئے مجھے چاپ کی ہلپ چاہیے ہوگی میں نے دیکھا ہے لیسٹر پینی وائز کو میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور سنچن اس کے قبضے میں ہے سنچن اس کے قبضے میں ہے تو پھر حمیٹی تمہیں اتنا تو پتہ ہوگا نا کہ پینی وائز جس کو بھی پکڑ لے اس کو چھوڑتا نہیں ہے یہ سب کچھ مجھے پتہ ہے لیسٹر لیکن ابھی میں نے سنچن کو بچانا ہے اور اس کے لئے مجھے تمہاری ہلپ چاہیے ہوگی نہیں حمیٹی ہم لوگ پینی وائز کو نہیں مار سکتے ہیں دیکھو کیا چیز لکھی ہوئی ہے کہاں پر یہ جو سم نے لکھا ہوا ہے ہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے لیسٹر یہاں پر لکھا ہوا ہے accept the truth تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچ کو مان لو اسی لئے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حمیٹی سچ کو مان لو یہ جو سنچن ہے نا یہ ابھی چلا گیا ہے دوبارہ کبھی واپس نہیں ملے گا لگتا ہے کہ یار گائز یہ لیسٹر پاگل واگل ہو گیا لیسٹر تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کیوں چاہیے تم نے بتایا تو صحیح کہ ہمیٹی تم پینی وائز کو مار کے سنچن کو بچانا چاہتے ہو پینی وائز کو مارنے کی بات نہیں کرو لیسٹر تم بس ایک کام کرو کہ جتنا میں بولوں تم صرف اتنا کرو مجھے ابھی فلاہ لیسٹر ایم ایک ایسی گاڑی چاہیے جو کہ باوم پروف اور ساتھ میں بلٹ پروف ہو باوم پروف اور بلٹ پروف گاڑی ہامیٹی مل جائے گی مل جائے گی تو پھر دو نا لیسٹر کس چیز کا ویٹ کرے اس کے بعد میں سنچن کو خود ہی بچا لوں گا لیکن تم سنچن کو بچاؤ گے کس طرح تمہارے پاس پلان کون سا ہے لیسٹر ایک کام کرو کہ تم باہر آؤ ہم لوگ باہر چل کے بات کرتے ہیں اور ویسے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چاپ مجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے لیکن ایک منٹ گاڑی تو ادھر ہی کھڑی ہے ایک دفعہ چاپ کو بھی دیکھ لیتا ہوں یہ رہا چاپ ابھی تر گاڑی کے اندر بیٹھا ہوئے کیا آپ نے خودی تو بولا کہ ہم لوگ موت کے موہ میں خود جائیں گے موت کے موہ میں خود نہیں جائیں گے چاپ ہم لوگ سنچن کو بچائیں گے تو بالکل بھی فکر مت کر میں تو آپ کو ابھی بھی بولتا ہوں کہ ہم لوگ واپس گھر چلتے ہیں نہیں نہیں واپس گھر نہیں چلتے ہیں ایک منٹ گھر جائیں میرا پورا کا پورا پلان کام کرے گا ہامیٹی میں یہاں پہ کھڑا واہوں آ رہا ہوں لیسٹر تمہارے پاس یہ آ رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ گاڑی کہاں سے ملے گی ہامیٹی میرے گھر کے پاس میں یہ گھر ہے وہاں سے تمہیں گاڑی مل جائے گی لیکن تمہیں اس کو موڈیفائی خود ہی کرانا ہوگا ٹھیک ہے لیسٹر تم مجھے گاڑی دے دو اس کے بعد میں اس کو خود ہی موڈیفائی کر دوں گا بتاؤ کہ گاڑی ملے گی کہاں سے ہامیٹی میری گلی کی بیک سائیڈ پہ وہ جو بڑا سا گھر تمہیں دکھائی دے رہنا اس کے گیریج کے اندر تمہیں گاڑی ملے گی چپ چپ گاڑی کو چوری کر کے نکل جانا لیکن وہ والی گاڑی آرمڈ ویکل ہے نا ہے تو وہ آرمڈ ویکل لیکن تمہیں اس کو موڈیفائی کرانا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے گاڑی کو میں موڈیفائی کرا دوں گا لیسٹر اور ویپنز کان سے ملیں گے پینی وائز کو ویپنز کچھ بھی نہیں کرتے وہ میرا کام ہے نا لیسٹر تم مجھے بتاؤ تو صحیح نہ کہ کوئی بڑا سا ویپن مجھے مل سکتا ہے کیا بڑا سا ویپن تو آمیٹی تمہیں ویپن سٹور سے ملے گا وہاں پہ سارے کے سارے ویپنز پڑے ہوئے ہوتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے لیسٹر ویشمی بیسٹ آف لکھ مجھے لگتا ہے کہ میں سنچن کو بچا لوں گا ٹھیک ہے آمیٹی بیسٹ آف لکھ مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی مروگے ایسے کیسے مروں گا سنچن کو بچا کے تمہارے سامنے لے کر آوں گا فائنلی یار گائز گاڑی کا بندوبستہ ہو گیا ہے اور ویپنز ہم لوگ کو ویپنز سٹور سے ملیں گے کیا وہاں گاڑی کا کچھ پتا چلا کیا ہاں چاپ گاڑی کا پتا چل گیا اور تو بلکل بھی فکر مت کر آج ہم لوگ سنچن کو بچا کے رہیں گے لیسٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے گھر کی بیک سائٹ پر ایک بڑا سا گھر آتا ہے اس کے اندر آرمڈ بھی کل ہے ابھی وہ بڑا سا گھر کون سا تھا ایک منٹ تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ لیسٹر اس بڑے والے گھر کی بات کر رہا تھا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن اس کی انٹرنس کہاں سے ہے اس والے گھر کے اندر جانے کے لیے ہم لوگ کو دوسری سٹریٹ کو پکڑنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم لوگ کے کام کرتے ہیں کہ یہاں سے رائٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے چیک کرتے ہیں آرگائز آرمڈ بھی کل تو ہم لوگ کو مل جائے گی اور بس ایک دفعہ مجھے گاڑی مل گئے اس کے بعد کام ہو چاہے گا چاپ تجھے یہاں کے پہ کوئی گاڑی دکھائے دے رہی ہے کیا مجھے تو لاؤس سنٹوس میں کچھ بھی نہیں دکھائے دے رہا بہت ڈر لگ رہے ہیں مجھے یار ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ ایک تو تو اتنا زیادہ ڈرتا ہے نا میں تجھے کیا بتاؤں یہ رہے یار گاڑی مل گئے ہم لوگ کو ابھی دیکھ چاپ ایک کام کر کے اس والی گاڑی کو ہم لوگ پارک کرتے ہیں یہاں پہ اور تو گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہے جیسے ہی میں دوسری گاڑی لے کر آنگو نا تو فٹا فٹ سے اندر آ جانا ابھی پتہ نہیں یہ دروازہ کھلا ہوگا یہاں پہ نہیں دروازہ کھلا ہوگا اور لکیلی یہاں پہ اندر کوئی بھی نہیں ہے گاڑی میرے بلکل سامنے کھڑی ہے جلتی سے یہ والی گاڑی لے کر نکلتا ہوں دیکھنے میں کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس والے گھر کے اندر کوئی رہتا ہے یہاں پہ نہیں یار گائز رہتا ہوگا تب بھی تو یہ والی گاڑی کھڑ گی یہاں پہ اور ایک منٹ اور بھائی صاحب سائیڈ سے چار ایگزاست نکل رہے ہیں اس کے اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پہ جا کے چیک کریں تو چار ایگزاست یہاں پہ بھی ہیں ماننا پڑے گا گاڑی بہت زیادہ اپی ہے اور اس کی لائسنس پلیٹ کے اوپر لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ سٹرانگ گاڑی کوئی بھی نہیں ہوگی فٹا فٹ سے اس کے اندر بیٹھ کے نکلتا ہوں اپے یار گائز گاڑی تو لوگ ہے یہ کیا کر رہا ہے لیسٹر نے مجھے گاڑی کی لوکیشن بتا دی ابھی میں نے اس کو موڈیفائی بھی کرنا ہے لیکن یہ گاڑی لوگ ہے میں اس کے اندر بیٹھ نہیں سکتا ہوں چاپ اب کیا کریں گے ہم لوگ کیا مطلب کیا کریں گے چپ چپ نکلتے ہیں یہاں سے ایسے کیسے نکلتے ہیں چاپ گاڑی وہاں پہ کھڑی ہے گاڑی کا دروازہ نہیں کھل رہا میں تو بولتا ہوں کہ چپ چپ یہاں سے باہر نکلو یہ لوگ آپ کو مار دیں گے ہاں ویسے یہاں پہ کافی زیادہ خطرناگ لوگ رہتے ہیں گاڑی لوک ہے یار گا اس گاڑی کس طرح کھولوں گا میں کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آرہا گاڑی تو مجھے چاہیے ہوگی اور یہی والی گاڑی مجھے چاہیے ہوگی لیکن ابھی یہ والی گاڑی مجھے ملے گی کس طرح اس کے دروازے لاک ہیں یار گاہ اس دروازہ کیسے کھولوں گا میں اس کا ویپن بھی نہیں ہے میرے پاس نہیں تو میں اس والی گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا لیکن پھر اس کے بعد میں اس کو سٹارٹ کس طرح کروں گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ایک کام کرتا ہوں کہ کوئی ٹو ٹرک لے کر آتا ہوں جو پہ کام کرتے ہیں کہ ٹو ٹرک لے کر آتے ہیں میں تو آپ کو پہلی بتا رہا ہوں یہ والا پلین بہت زیادہ گندہ یار تو بالکل بھی ٹینشن مطلعے مجھے پتا ہے کہ ٹو ٹرک مجھے کہاں سے ملے گا یار گائز یہاں سے ہم لوگ تھوڑا سا اندر جائیں گے اس کے بعد کہاں پہ گیا وہ ویئر ہاؤس انہی میں سے کوئی ایک تھا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہ رائٹ سائٹ پہ تھا مگر ایک منٹ نہیں 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 یہ تو نہیں ہے وہ جگہ کافی زیادہ بڑی سی ہے اس کی بیچ میں ٹو ٹرک کھڑا ہوا ہوتا ہے میں نے کافی دفعہ دیکھا تو ہے اس کو لیکن ایک منٹ نہیں یہ جگہ بہت زیادہ اوپن ہے یہاں پہ نہیں ہوتا ہے ہم لوگ کو تھوڑا سا اور آگے جانا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ کسی کے پاس بھی ٹو ٹرک ہے ہی نہیں ہے نا چاپ ہے میں نے خود دیکھا ہے یہاں کہیں پہ ٹو ٹرک ہے تو صحیح اور یہ رہی یہی ہے وہ جگہ جہاں پہ ٹو ٹرک تھا یہ دیکھ چاپ یہ کیا چیز ہے یہ کوئی ٹو ٹرک تھوڑی ہے یہ تو ٹو کار ہے جو بھی ہے چاپ یہ گاڑی کو ٹو کر لیتا ہے جلدی سے اتر کے آگے بیٹھ جائے اس کے اندر میں تو بولتا ہوں کہ بھاگتے ہیں یہاں سے چاپ تُنے میرے ساتھ آنا ہے یہاں پھر نہیں میں نے آپ کے ساتھ آنا ہے لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے چپ چاپ آگے گاڑی کے اندر بیٹھ جا چاپ نہیں تو گھر واپس جا اچھا اچھا ٹھیک آ رہو اور گصہ مت کرو میں تجھے بتا بھی رہا ہوں کہ پورا کا پورا پلان میں نے بنا کے رکھا ہے تو پھر تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یہ والا ٹو ٹرک نے لیے بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ میں نیچے بیٹھا ہوں چاپ ہم لوگوں نے گاڑی کو ٹو کرنے کے لیے اٹھا ہے ابھی بس جلدی سے جا کے وہ والی گاڑی اٹھاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا لیکن ہم لوگ اس والی گاڑی کو موڈیفائی کہاں سے کرائیں گے بینی کے پاس سے کرائیں گے یہاں پھر لاس اینٹوس کسٹمز والے سے کرائیں گے میں تو سوچ رہا ہوں کہ بینی کے پاس جائیں ہم لوگ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں بینی بہت زیادہ اوپی موڈیفائی کرتا ہے گاڑیوں کو اسی لیے تو بول رہا ہوں کہ ہم لوگ جائیں گے بینی کے پاس لیکن وہ گھر کدھر ہے میرے خیال سے تو ادھر ہی تھا یہ رہا یار گائز وہ گھر بھی ادھر ہی ہے اور وہ گاڑی بھی ادھر ہی ہے جلدی سے اس کو ٹو کریں گے اس کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں بینی کے پاس یہ جگہ کافی زیادہ خطنہ کے لیکن دکت نہیں ہے یار گائز ایک دفعہ گاڑی ٹو ہو گئی نا اس کے بعد کام ہو جائے گا لگتا ہے کہ گاڑی ٹو ہو گئی ہے مگر ایک سیکنڈ تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جائیں گے اس کو یہ ٹو کیوں نہیں ہو رہی چاپ مجھے تو پہلے پتہ تھا کہ یہ والی گاڑی ٹو ہوئی نہیں سکتی ہو سکتی ہے گاڑی تو ٹو ہو سکتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی نہیں ہو رہی ہے اتنی زیادہ بھاری گاڑی کو ٹو کرنے کے لیے ہم لوگ کو کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی بڑی ہے نا چاپ یہ کافی زیادہ بڑی ہے لیکن گاڑی ٹو کیوں نہیں ہو رہی ہے ابھی بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک منٹ ایک منٹ مجھے تو لگتا ہے کہ اس والے گھر کے اندر بھی کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ جتنا ہم لوگوں نے شور کیا ہے نا یار گائز اگر اس گھر میں کوئی ہوتا تو پھر وہ اب تک باہر آ چکا ہوتا لیکن اس گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے اور ابھی مجھے تھوڑی سی توڑ پوڑ کرنی ہوگی ایک منٹ یہاں پہ ہم لوگ بریک لگائیں گے اور ابھی اپنے ٹو ٹرک کو پیچھے لے کے جاؤں گا سوچ لوگ کہ اس والی گاڑی کو پیچھے سے ٹو کروں اس کے بعد ہو جائے گی کبھی بھی نہیں ہوگی وہ پیچھے والی گاڑی بہت زیادہ ہیوی ہے یار ہے تو وہ کافی زیادہ ہیوی لیکن چاپ دیکھ ابھی ہم لوگ کے پاس یہی ٹو ٹرک ہے اس لیے جو بھی کرنا ہے ہم لوگوں نے اسی کے ساتھ کرنا ہے اس لیے ٹو ٹرک سے گاڑی کبھی بھی ٹو نہیں ہوگی میں آپ کو پہلے ہی بتا رہوں یار رک جا چاپ مجھے ٹرائے کرنے دیں مجھے پتہ ہے کہ تجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے لیکن تجھے میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا یہ میں تجھے پہلے ہی بتا رہا ہوں ایک دفعہ بس یہ گاڑی ٹو ہو گئی نا اس کے بعد کام ہو جائے گا اور ہو گئی لگتا ہے کہ ہو گئی یار گائز فائنلی گاڑی ٹو ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کو نیچے کہاں پہ لے کے جاؤں گا ایک منٹ میرے خیال سے یہ راستہ ٹھیک ہے جلدی سے گاڑی کو یہاں سے نیچے اتارتے ہیں مگر نہیں یہاں سے گاڑی نیچے نہیں اترے گی مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہوگا فساد یا اپنے گاڑی کو بیچ میں فساد ہی ہے یار مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ گاڑی فس گئی ہے لیکن میں اس کو نکال لوں گا کیونکہ اگر تو ایک دفعہ یہ گاڑی فس گئی نا بیچ میں اس کے بعد دکت ہو جائے گی فائنلی یار گائز ہم لوگ کی گاڑی نکل چکی ہے ابھی مجھے اس کو لے کے جانا ہے بینی کے پاس بینی کی ورکشپ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور تھوڑی دیر کے اندر رات بھی ہونے والی ہے اس سے پہلے کہ رات ہو جائے جلدی سے بینی کے پاس جاتا ہوں اس کے بعد گاڑی کو اپگریٹ کریں گے میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ اس والی گاڑی کو بہت زیادہ خطرہ اپگریٹ کریں گے وہ تو چاپ بس تو دیکھتا جا کے میں اس والی گاڑی کو اپگریٹ کرتا کس طرح ہوں میں نے سب کچھ سوچ کے رکھا ہے یار گائز ہم لوگ اس والی گاڑی کے اوپر دھیر سارے آرمرز لگائیں گے اور صرف آرمرز نہیں ہم لوگ اپنی گاڑی کے اوپر ویپنز بھی لگائیں گے کیونکہ یار گائز پینی وائز کو بھی تو ہم لوگوں نے مارنا ہے چپ چپ سنچن کو لے کے نکل جائیں گے پینی وائز کو مارنے کا پلان کب سے بنا لیا آپ نے یار ابھی یہ بھی بنایا ہے چاپ بس تھوڑی دیر پہلے میں نے پینی وائز کو مارنے کا بھی پلان بنایا ہے یار گائز سنچن کو تو ہم لوگ بچا لیں گے اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ پینی وائز ہم لوگ کی جان چھوڑے گا نہیں اس لئے ہم لوگ پینی وائز کو بھی مارنے والے ہیں اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم لوگ کی گاڑی اپگریڈ ہوگی پتہ نہیں ابھی بینی اس کو اپگریڈ کس طرح کرے گا اور مجھے تو بار بار سنچن کی چنتہ ہو رہی ہے یار گائز بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے پتہ نہیں اب یہ پینی وائز سنچن کو چھوڑے گا یہاں پہ نہیں چاپ یہ کدھر گیا بینی بینی تو یہاں سے رائٹ سائٹ پہ آتا ہے نا یار ایک منٹ آتا تو ادھر ہی ہے وہ پیچھے سیمیون کا شوروم ہے نا اور یہاں پہ بینی ایک منٹ نہیں یار گائز بینی یہاں پہ نہیں ہے بینی ہم لوگ کو ملے گا دوسری سائٹ پر بلکہ ایک منٹ یہاں سے ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے ایک تو یار گائز یہ بینی کام اتنا زیادہ بڑیا کرتا ہے لیکن اس کی ورکشوپ کی جگہ اتنی پتھیک ہے نا یار گائز میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں اتنی زیادہ چھپا کے اس نے اپنی ورکشوپ بنا کے رکھی ہے کہ کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکتا مگر مجھے مل گئی میرے خیال سے نہیں بھائی صاحب یہ تو نہیں ہے یہاں پہ تو بینی کی ورکشوپ نہیں آئے گی اور لیفٹ سائٹ پہ نہیں ہے آتی رائٹ سائٹ پر ہے یہ رہی میرے خیال سے یہ روڈ جائے گی اندر تھوڑا سا آگے جا کے چیک کر لیتے ہیں یہ بینی کی ورکشوپ گئی کدھر پھر یار گائز یہ کرتا کیا ہے اتنا زیادہ اچھا کام ہے اس کا اور ورکشوپ دیکھو اس کی دس گھنٹے تو اس کی ورکشوپ ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں ہم لوگ کو لیکن ابھی سوچ رہوں کہ یہاں سے رائٹ ہو جاؤں مجھے لگتا ہے کہ بینی ہم لوگ کو یہاں پہ مل جائے گا کہاں گئی اس کی ورکشوپ ادھر ہی تو آتی ہے نہیں نہیں بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ کے ساتھ چاپ بینی کی ورکشوپ کدھر گئی لگتا ہے کہ آپ سب کچھ بھول چکے ہو پینی وائز کا جادو ہے آپ کے اوپر یار کسی کا بھی جادو نہیں ہے میرے اوپر چاپ ایک منٹ رک جا ورکشوپ ادھر ہی تھی یار گائز پتہ نہیں کدھر گئی ایک کام کرتے ہیں نا کہ پہلے سیمیون کے شوروم چلتے ہیں اس کے بعد وہاں سے مجھے راستہ یاد ہے جب بھی شارٹ کٹ مارتے ہیں نا ہم لوگ تب ہم لوگ کا کام خراب ہی ہوتا ہے ابھی یہاں سے بلکل ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے اس کے بعد یہ آگیا رائٹ پہ سیمیون کا شوروم ہم لوگوں نے ابھی یہاں سے لیفٹ جانا ہے اور پھر لیفٹ جانے کے بعد ایک اور لیفٹ لینا تھا ہم لوگوں نے ایک منٹ یہ تھا نا راستہ پہلے بھی تو ہم لوگ ادھر ہی گئے تھے آپ نے بلکل ٹھیک بولا پہلے بھی ہم لوگ ادھر گئے تھے لیکن ورکشوپ ہم لوگ کو نہیں ملی تو پھر رائٹ سائٹ پہ تو نہیں آتی آتی تو لیفٹ سائٹ پہ ہی ہے لیکن ابھی ہم لوگ لیفٹ سائٹ پہ گئے تھے لیکن ہم لوگ کو دیکھی نہیں ابھی یہ کام کرتے ہیں اس سائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں یہ رہی ایک منٹ یہی ہے ہاں یار گائز یہ رہی بینی کی ورکشوپ ابھی دیکھو کتنی زیادہ عجیب سی ہے جگہ دیکھو یار گائز لٹرالی میں کتنی عجیب سی ہے لیکن اس کے پاس کام سب کچھ ہوتا ہے ابھی جلدی سے یہ پیچھے والے گاڑی ہم لوگ اندر لے کے جاتے ہیں اندر سے اس کی ورکشاپ چیک کرو یہ لٹرالی میں لاس اینٹوز کی سب سے زیادہ اوپی ورکشاپ ہے ابھی اپنی گاڑی کو فٹا فٹ سے یہاں پہ پارک کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اس کو موڈیفائی کریں گے اس کافی زیادہ مزا آنے والا ہے ایسے کیسے موڈیفائی کریں گے اس کا دروازہ تو لوگ ہے دروازہ کھولے گا نا بینی یہ کام کرو کہ دروازہ کھولو اس کا دروازہ میں کھولتا ہوں لیکن بہت دنوں کے بعد تم میری ورکشاپ پر آئے ہو تمہاری ورکشاپ پر اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں نے اس والی گاڑی کو اپگریٹ کرنا ہے اور بہت ہی زیادہ خطنہ کا اپگریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیٹی فگر مت کرو گاڑی کو میں کھولتا ہوں گاڑی کے اندر بیٹھو اس کے بعد جیسا بولو کہ اپگریٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جلدی سے اس کا لاکھ کھولو اور چاپ ایک کام کر کے تو بھی جلدی سے باہر آجا گاڑی کو میں نے انلاک کر دیا ہمیٹی ابھی بیٹھ کے چیک کرو گاڑی میں تو میں بیٹھ کیوں لیکن ابھی ہم لوگ اس کی موڈیفیکشن کو سٹارٹ کریں گے کافی زیادہ اچھی گاڑی ہے بینی یہ ویلی بھی کر سکتی ہے ابھی بھائی صاحب واقعی میں یہ والے گاڑی ویلی کر سکتی ہے چاپ تھوڑا سا پیچھی ہو جا بتاؤ ہمیٹی گاڑی کو کس طرح اپگریٹ کرنا ہے ساری کے ساری چیزیں میں خود ہی دیکھتا ہوں اس کے بعد ڈیسائٹ کروں گا کہ ہم لوگوں نے اس کو کس طرح اپگریٹ کرنا ہے یار گائز ایک منٹ یہ کیا چیز ہے بینی یہ والی چیزیں کو زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں ہمیٹی یہ رول کیجیں بہت بڑی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ یہ والا رول کیج لگائیں گے اس کے بعد یہ کیا چیزیں ہیں یار گائز یہ دیکھو یہ کتنا زیادہ اوپی ہے نا مجھے تو ساری کے ساری چیزیں کو زیادہ ہی اچھی لگ رہی ہیں بینی یہ انٹینہ ہے کیا ہاں ہمیٹی یہ انٹینہ ہے لیکن بہت زیادہ خطناک ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کھوپڑی کے اندر انٹینہ گسرہ ہے بھائی صاحب کچھ زیادہ ہی خطناک چیزیں ہیں بینی کے پاس اور یہ چیک کرو یہ بھی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم لوگ کو کچھ اور چاہیے جیسے کہ یہ یہ کیسا ہے یار گائز یہ کھوپڑی کے اندر جا رہا ہے کافی زیادہ خطناک چیز ہے ایک کام کرتے ہیں نا کہ پینی وائز کو مارنے کے لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم لوگ یہ چیز لگ رہا ہیں یار گائز یہ دیکھو کتنی زیادہ اوپی ہے سیدھا جا کے پینی وائز کو گاڑی ماروں گا اس کے بعد وہ مر جائے گا آبیٹے فکر مت کرو میرے پاس اور بھی بہت زیادہ اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ تو مجھے دکھی رہا ہے بینی تمہارے پاس ساری کی ساری چیزیں ہیں اور یہ یہ چیز چاہیے نا مجھے ابھی کاٹ کے رکھ دوں گا پینی وائز کو ایک دفعہ بس مجھے دکھ جائے وہ یہ والی چیزیں بھی اچھی ہیں لیکن یہ بلیڈ یار گائز یہ میرا فیورٹ ہے ایک دفعہ بس یہ پینی وائز اس بلیڈ میں فض گیا نا اس کے بعد وہ بچے گا نہیں جلدی سے اس میگا بلیڈ کو ہم لوگ انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد یہ ایریلز کیا چیزیں ہیں اب بھائی صاحب باڈی کو پر سپائکز ہیں آبیٹے یہ والی چیزیں بھی بہت زیادہ بڑیاں ہوتی ہیں تمہاری گاڑی کے سامنے کوئی بھی چیز رکے گی نہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کو آس پاس یار گائز یہ والی چیزیں بھی لگانی چاہیے ہیں اور اس کے پاس کیا چیزیں ہیں یہ ٹرم کیا ہوتا ہے بھائی صاحب سائٹ سے بھی بلیڈز نکل رہے ہیں یہ بھی چاہیے یار گائز یہ بھی ہم لوگ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایک منٹ یہ کیا چیز ہے ہامیٹی یہ گنزیں بہت زیادہ خطنک ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ اس کے اوپر گنز بھی لگائیں گے اور لاسٹ میں یہ کیا چیز ہے بہنی یہ کلر کافی زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے ہامیٹی ریسٹڈ کلرز ہیں لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں پسند بھائی صاحب یہ سمپل کلر ٹھیک ہے ہاں کلر ہم لوگ کی گاڑی کا سمپل ہی ٹھیک ہے لیکن ایک منٹ یہ کیسے ایکزاوسٹ بھی چینج ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہامیٹی سب کچھ چینج ہوتا ہے یہ پیچھے والے ایکزاوسٹ کیسے ہیں یہ والے ایکزاوسٹ ٹھیک ہے پانی میں کچھ بھی نہیں ہوگا نا نہیں نہیں ہامیٹی جب تک ایکزاوسٹ کے اندر پانی نہیں جائے گا تب تک تمہاری گاڑی بند نہیں ہوگی چلو ٹھیک ہے ویسے ہاں یہ والے ایکزاوسٹ اچھے ہیں لیکن بینی تمہارے پاس وہ نہیں ہے وہ جو پوری کی پوری گاڑی کو کور کر دیتا ہے ہے نا ہامیٹی وہ یہ ہیوی آرمر ہاں یہ ہیوی آرمر یار گائز یہی تو چاہیے تھا مجھے لو ہامیٹی میں نے اس کے اوپر پینٹ بھی کر دیا اور کچھ چاہیے گا تمہیں بینی اب تم نے اتنا کچھ کر دیا تو اور مجھے کیا ہی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگ بعد میں ملتے ہیں یہ یہ پیسے کون دے گا اس کے پیسے میں دے دوں گا نا بینی تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ کا حساب چلتا ہی رہتا ہے پہلے ایک دفعہ گاڑی کو تو چیک کر دوں کہ کیا موڈیفائی کیا ہے اس نے گاڑی کو زیادہ ہی خطرناک ہو چکی ہے لیسٹر نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے اور ساتھ میں مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ بینی اس کو موڈیفائی بھی کر سکتا ہے یہ لٹرلی میں بہت زیادہ خطرناک چیز ہے لیکن میں نے ابھی ابھی ایک چیز نوٹ کیا ہے اس کی ویلی کو زیادہ ہی انچی نہیں ہے ایک منٹ ہم لوگ اس کو پہلے یہاں پہ روکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ یہ والی گاڑی ویلی کہاں تک مارتی ہے ابھی ایک منٹ ابھی تک زمین پہ ٹچ نہیں ہو رہی ہے ابھی جا گئے ٹچ ہوئی ہے ماننا پڑے گا یار گائز گاڑی ہو تو ایسی ہو بہت زیادہ پاورز ہیں اس کے اندر اور مجھے پرسنلی یہ والی گاڑی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے یار گائز یہ میری فیورٹ ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے اس والی گاڑی کو بنایا ہے صرف اور صرف پینی وائز کو مارنے کے لیے مگر ایک منٹ یہ سامنے کے طرف مجھے ایک ٹرک دکھائی دے رہا ہے اگر تو میں اس کو گولیاں ماروں تو پھر اس کے بعد اس کو کیا ہوگا ایک منٹ میری گاڑی کے آگے بلیڈز بھی لگے ہوئے نا جلدی سے اس کو بلیڈز مارتا ہوں اور گیا بھائی صاحب یہ تو ایک سیکنڈ میں ڈیفیٹ ہو گیا ابھی اس کی گاڑی کو بھی مار کے دیکھیں یار گائز یہ ویپن اچھا ہے بہت زیادہ ڈیمج کر رہا ہے گاڑی کو لیکن سامنے بھی تو آرمڈ بھی کر لے اور گئی ابے بھائی صاحب یہی چاہیے تھا مجھے لٹرلی میں یار گائز یہی چاہیے تھا یہ بہت زیادہ ہوپی چیز ہے لیکن ابھی چاہیے چاہیے سا کروں یار گائز نہیں چاہیے سا کروں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے لیکن اکیلے میں یہ کام نہیں کروں گا یار گائز یہ چاہوک کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا یہ بیانی instantly پر گیا لگتا ہے کہ میں اس کی ورکشاب دوبارہ بھول گا ہوں لیکن یار گائز بار بار تھوڑی نہ ہوتا ہے بیانی کی ورکشاب بلکل یہاں پر ہے آجا چاپ جلدی سے باہر آجا آہ میٹے گاڑی کیسی بنائی ہے میں نے گاڑی تو بینی تم نے ایسی بنائی ہے نا کہ میں کیا بتاؤں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے آہ بھئی چاپ ابھی تو یہ ڈر تو نہیں لگ رہا ہے نا نہیں نہیں ابھی مجھے بالکلو ٹر نہیں لگ رہی یہ گاڑی بہت سیکیور ہے یار آہ نا چاپ یہ والی گاڑی کافی زیادہ سیکیور ہے اور ابھی میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ پینی وائس مجھ سے بچتا کس طرح ہے لیکن میں تو بولتا ہوں کہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ویپن وگرہ لے لو یار ویپن کیسے بھول سکتا ہوں میں تو نے مجھے یاد تو کرائے لیکن بہت دیر کے بعد یاد کرائے ابھی دیکھ ہم لوگ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ابھی تھوڑی دیر کے اندر رات ہو جائے گی اگر تو راستے میں کوئی ویپن شاپ ہم لوگ کو مل گئی پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ویپن شاپ نہیں ملی تو پھر ہم لوگ اپنی اس والی گاڑی سے ہی کام چلیں گے یار گائز یہ گاڑی بھی کافی زیادہ اچھی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس والی گاڑی کے اندر بیٹھے رہے تو پھر ہم لوگ کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے لیکن سنچن کو اٹھانے کے لئے آپ کو گاڑی سے نیچے تو اترنا پڑے گا نیار بات تو تیری ٹھیک ہے جو آپ گاڑی سے نیچے تو ہم لوگ کو اترنا پڑے گا اور بھائی صاحب ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یار گائز یہ گاڑی ہے پھر کیا چیز ہے میں نے اس گاڑی کو ہلکا سا ٹچ کی ہے اور یہ لٹرلی میں بہت زیادہ اوپر نکل گئی مگر ایک سیکند لگتا ہے کہ یہ گینگ والے بہاں آ چکے ہیں ان لوگ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ میرا کچھ بگاڑ پائیں گے یار گائز میری گاڑی دیکھو کتنی زیادہ اچھی ہے اور یہ گینگ والے ان کے کام دیکھو یہ بھی گیا جلدی سے اس کو مارتا ہوں یہ بھی گیا اس کے بعد ایک بندہ اندر ہے جلدی سے اس کو ہم لوگ اس فعلی گاڑی سے ماریں گے ایک منٹ بھائی صاحب لگتا ہے کہ یہ بھی گیا کافی زیادہ برے طریقے سے بچارہ ڈیفیٹ ہو چکا ہے اور گاڑی اچھی ہے بہت زیادہ اچھی چیز ہے ابھی ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے ہیں بس ابھی ہم لوگ سب کو تو نہیں ماریں گے لیکن یہ مستی کر رہے ہیں اور جو بھی مستی کرتا ہے ایک منٹ میرے پاس ایک پلین ہے اس بندے کو دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا چلو چلو کھڑے ہو جو گیا ابھی بھائی صاحب ہلکا سا ٹچ کیا اور بندہ گیا کام سے ابھی ایک ادھر کھڑا ہوئے نا میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں مارنے والا ہوں اور وہ سٹائل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی گاڑی کی ویلی اٹھائیں گے لیکن لگتا ہے کہ یہ خود زیادہ ہی ڈر گیا ہے ابھی بھائی صاحب یہ تو باہر ہی نہیں آرہا بگر یہ باہر نہیں آگا پھر میں اس کو ماروں گا کیسے خیرے کوئی باتیں ہم لوگوں نے اس کو ہلکا سا بس میں ہاں پر ٹچ کرنا ہے اور یہ بھی گیا ماننا پڑے گا گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے آرگائز یہ پینی وائز آج بچے گا نہیں اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پینی وائز کا چپٹر کلوز ہونے والا ہے مگر یہ گاڑی کہاں پہ فز گئی ہے تھوڑا سا مجھے اس کو باہر نکالنا ہوگا بندوں کے اوپر آگئی ہے ایک منٹ ٹربو نکالتے ہیں اور کام ہو گیا ہم لوگ کا ابھی نکلتے ہیں آرگائز میرے خیال سے اتنا کافی ہے اور گاڑی کو ہم لوگوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے میں تو بولتا ہوں کہ چاپ ویپنز وغیرہ کی ہم لوگ کو ضرورت نہیں ہے میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں ویپن لے لو سنچن کو اٹھانے کے لئے گاڑی سے اترنا پڑے گا کی نہیں ہاں اترنا تو پڑے گا چاپ ٹھیک ہے ویپن شاپ کجھر گئی ایک منٹ مجھے تھوڑا سا یاد کرنا ہوگا ویپن شاپ ہے دوسری سائٹ پہ یاد آگیا ہے آرگائز ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے بلکل سٹیٹ جانا ہے اور تو مجھے یہ بتا کہ چاپ ویپن کون سے پرچیس کریں ہم لوگ میں تو بول سو کہ ہم لوگ بڑے والے آر پی جی پرچیس کریں گے نہیں نہیں بڑے والے آر پی جی نہیں چاپ کوئی نہ کوئی ہینڈ گن ہم لوگ کو چاہیے ہوگی اس سے کام ہو جائے گا کیونکہ اگر تو بڑا والا آر پی جی اٹھا ہے نا اس کے بعد پینی وائز ہم لوگ کے سامنے آ جائے گا اور پھر ہم لوگ پینی وائز کو شوٹ بھی نہیں کر پائیں گے الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس لیے ہم لوگ ویپن چھوٹا پرچیس کریں گے لیکن اب یہ ملے کا کدھر سے ایک منٹ تھوڑا سا ہم لوگوں نے آگے جانا ہے یہاں پہ نیچے والی سائٹ پہ تھی تو صحیح ایک ویپن شاپ لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی آگے 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 ہوں ہاں یار گائے اس واقعے میں کچھ زیادہ ہی آگے آگے ہوں یہاں سے ہم لوگوں نے یوٹن مارنا ہے اور ابھی چلتے ہیں یہاں سے بلکل سٹریٹ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے اور ایک منٹ یہ ہائیوے ہی گلت ہے ابے بھائی صاحب یہ ہائیوے تھوڑی لینا ہے ہم لوگوں نے ہم لوگ کو چاہیے وہ دوسرا والا ہائیوے وورا اس والے ہائیوے سے ہم لوگ جائیں گے تو پھر ویپن شاپ بیچ میں آ جائے گی ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے یہاں سے نیچے اترتا ہوں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں سیدھا ویپن شاپ فائنلی یار گائز آج یہ پھینی وائز مجھ سے بچے گا نہیں ہاں دوست کیا لیں ارے سر میں تو بڑیا ہوں بہت دنوں کے بعد آیا تم کیا بات کر رہے ہو ابھی دو چار دن پہلے ہی تو آیا تھا اچھا اچھا وہ سوری سوری بھول گیا تھا کیا چاہیے آپ کو مجھے چاہیے کوئی ایسا ویپن جو کہ میں ایک گولی ماروں اور پانچ بندے مر جائیں ایک گولی پانچ بندے سر ایک چیز ہے میرے پاس بتاؤ نا کونسی چیز ہے یہ سارے کے سارے گنز اچھی لگ رہی ہیں یہ نیچے والی شارٹ گن ہے نا جی جی سر یہ نیچے والی بھی شارٹ گن ہے اوپر والی بھی شارٹ گن ہے اس سے اوپر والی بھی شارٹ گن ہے اچھا تو یہ تو چھوٹی والی گنز ہیں اس کے بعد یہ سارے کے ساری شارٹ گنز ہیں شارٹ گن ویسے بہت زیادہ ڈیڈلی ہوتی ہے یار گائز لیکن تم بتاؤ تم کس کی بات کر رہے ہو سر میں بات کر رہا ہوں وہ پیچھے والی گن کی اچھا ٹھیک ہے میں بھی یہی سوچ کے آئے تھا جلدی سے مجھے یہ پیچھے والی مشین گن پکڑا دو اس کے بعد مزہ آئے گا ٹھیک ہے سر کلر بتاؤ کلر کونسا کروں اس کے اوپر کلر یہ کیا چیزیں بھائی ساپ پلیٹنم یہی چاہیے یار گائز یہ تو ڈائمنڈ سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے باقی گولڈ ریڈ یہ سب کچھ نورمل ہے مجھے چاہیے یہ پلیٹنم ابھی مزہ آئے گا یہ بچے گا نہیں پہنی وائز آز مجھ سے سر اور کچھ چاہیے کیا نہیں نہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے کافی ہے بس سر دیکھ لو کوئی بلٹ پروف ویسٹ جیکٹ کوئی چیز نہیں بلٹ پروف ویسٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے بس کافی اتنا کافی ہے جلدی سے چلتا ہوں بلکہ ایک منٹ تم ایک کام کرو یہ جو یہ بلٹ پروف ویسٹ پڑے ہیں یہ اندر سے پہنتے ہیں یا پھر باہر سے سر یہ اندر والے بھی ہیں باہر سے پہننے والے بھی ہیں یہ جو نیچے یہ گرین والا پڑاو ہے یہ کونسا ہے سر یہ آپ کو اندر سے پہنا پڑے گا چلو ٹھیک ایک یہ بھی دے دو ویسے سر یہ ہے ملٹری کا سمل کے جانا تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یار گائز میں نے دو دو آرمرز پہن لی ہیں ایک تو میں نے اندر سے پہن کر رکھا ہے دوسرا میں نے باہر سے پہن کر رکھا ہے جلدی کرو رات ہوگی یار رات تو ہو گئی ہے چاپ آج ہم لوگ رات میں ہنٹنگ کریں گے نہیں بچے گا یار گائز یہ پینی وائز کا آج آخری دن ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس درہ اپنی گن تو دیکھ لیں یار گائز کتنی زیادہ اوپی شائن کر رہی ہے یہی تو ہے وہ چیز جو کہ مجھے چاہیے تھی پینی وائز بھائی صاحب سمجھو کہ گیا کام سے آج چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ پینی وائز مجھ سے نہیں بچنے والا ہے ایک منٹ کی چیزیں بھی فٹ سکتی نہیں اور کتنا جلدی فٹ سکتی ہیں میں نے یہ نہیں سوچا تھا ماننا پڑے گا بھائی صاحب کوئی بھی میرے سامنے نہیں آسکتا آج کے دن کیونکہ آج کے دن آپ لوگ بول سکتے ہو کہ میں کینگ آف لاس سنٹوس بن گیا ہوں بس بھی گئی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اس کو چلانے میں لیکن وہ کہنا کہ ہم لوگ سارے کی ساری گولیاں یہاں پر ویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ پینی وائز کو بھی تو مارنا ہے ایک تو میری گاڑی سٹرانگ ہے اس کے بعد دوسرا میرے پاس گن بہت زیادہ ہو پی ہے اور ابھی اس کے علاوہ ہم لوگ کو کیا ہی چاہیے ہو گیا آر گائز پلاننگ پوری کی پوری کیے میں نے اپنے چھوڑے بھائی سنچن کو بچانے کی اس لیے چاہے کچھ ہی بھی ہو جائے آج یہ پینی وائز مجھ سے بچے گا نہیں گن ویسے کافی زیادہ ہیوی ہے لیکن کام کرے گی چاپ تو ریڈی ہے کیا میں تو ریڈی ہوں مجھے پتہ ہے کہ پینی وائز آج نہیں بچے گا مر گیا پینی وائز چاپ تو سمجھ گئے پینی وائز مر چکا ہے ابھی بس جلدی سے ہم لوگ کو پینی وائز کی لوکیشن پہ جانا ہے ایک منٹ یہ گاڑی والا کیا کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ لاؤس سنٹوز کے اندر پینی وائز آ چکا ہے اور اگر پینی وائز آ گیا ہے تو جب تک میں پینی وائز کو مار نہیں لیتا یار گائز لاؤس سنٹوز میں سے کوئی بھی باہر نہیں آئے گا مگر ایک منٹ وہ کدھر گئی جگہ پینی وائز والی جگہ کدھر گئی میرے خیال سے لیفٹ سائٹ پہ آئے گی ہاں یار گائز ہم لوگوں نے یہاں سے تھوڑا سا لیفٹ جانے بلکہ نہیں ہائی وے کے اوپر گیا تو پھر بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے لیفٹ ہوتا ہوں اور پھر ادھر سے ہم لوگ تھوڑا سا ٹربو نکالیں گے ایک منٹ راستہ تو نیچے میں اوپر کدھر آ گیا جلدی 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 ہم لوگ کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے رات تو آلریڈی ہو گئی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ رات کو پینی وائز اور بھی زیادہ خطناک ہو جاتا ہے بٹ ابھی ہم لوگ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو رات کوئی جانا پڑے گا ہم لوگ کو یہاں سے شارٹ کٹ مارتا ہوں ابھی مجھے جانا ہے نیچے والی سائٹ پر اور نیچے جانے کا کوئی راستہ دکھ نہیں رہا ابھی تک مجھے ایک کام کرتے ہیں کہ گاڑی کو یہاں سے جمپ کراتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ کی گاڑی بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور ٹیڑی ہو گئی مگر ٹھیک ہے آرمر ہے گاڑی کے اوپر بہت زیادہ خطناک آرمر ہے تو اس لیے ہم لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے رات ہو گئے یہ تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے اور ٹینل کے اندر تو ویسے بھی بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے آرگائز پتہ نہیں ہم لوگ بچیں گے یہاں پھر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہم لوگ کا آخری دن ہے نہیں چوپ آج ہم لوگ کا نہیں بلکہ تو بول سکتا ہے کہ آج پینی وائز کا آخری دن ہے کدھر گیا یہ پینی وائز کدھر گیا تھوڑا سا ہم لوگوں نے آگے جانا ہے اور فائنلی آرگائز ہم لوگ لوکیشن پر پہنچ گئے ہیں آجو آجو جلدی سے آجو گیم کھیلتے ہیں گیم تو میں تمہارے ساتھ ابھی کھیلوں گا اور صحیح طریقے سے گیم کھیلوں گا تمہیں میری گاڑی کی آواز تو سنائی دی رہی ہوگی مجھے تمہاری گاڑی کی آواز سنائی دی رہی ہے آجو آجو جلدی سے اندر آجو گیم کھیلتے ہیں بہت مزا آئے گا مزا تو آئے گا تم نے مجھے بولا تھا کہ میں نے اس فاری لائٹ کے پاس آنا ہے تم نے بہت کو ٹھیک بولا جلدی سے لائٹ کے پاس آجاؤ چلو ٹھیک ہے یہ دیکھو میں لائٹ کے پاس آگیا ہوں ارے یا حمیدیا پلیز اندر متاؤ حمیدیا یہ پینی وائز بہت زیادہ خطناک ہے سنچین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیرا بھائی تجھے بچانے کے لیے آ چکا ہے یہ کیا چیز لے کر آگے ہو تم لوگ اس کو بولتے ہیں آرمڈ وہیکل اور اس کو بولتے ہیں آرمڈ ہامیٹی ابھی بتاؤ کہ پینی وائز کہاں پر ہو تم میں تم سے ملنا چاہتا ہوں یہ کیا بندوق کیوں لے کر آئے ہو بندوق تمہیں مارنے کے لئے کر آئے ہو ابھی ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ تیرے سامنے میں ضرور آؤں گا اور تو کچھ کر بھی نہیں پائے گا ٹھیک ہے تو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میرے سامنے کیسے آتے ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بھاگے گا جلدی سے مجھے اس کو دھوننا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ بھاگ جائے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ ایک نوٹ چپ ہو جائے تجھے ڈر کیوں لگ رہے ہم لوگ پینی وائز کو بھگا رہے ہیں اور تو مجھے بول رہے کہ تجھے ڈر لگ رہے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے چاپ بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تجھے شاید بتا نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے ایک دفعہ یہ مل گیا نا مجھے پینی وائز اس کے بعد بچے گا نہیں ایک منٹ ایک منٹ یہی تھی نا وہ جگہ جہاں پہ پینی وائز تھا لیکن ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ادھر کدھر ہی ہوگا مگر ایک منٹ یہاں پہ بھی نہیں ہے کابرو پینی وائز تمہارے ہسنے کی آواز آ رہی ہے لیکن تم دکھائی نہیں دے رہے جتنا اندر آوگے اتنا تمہارا نکلنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں میں تم ایک منٹ آؤ تو صحیح یہاں پہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کا نکلنا مشکل ہوگا چاپ ایک کام کر کے گاڑی کو لاک کر کے گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہے ہیں یہ والی گاڑی کھلے گی تو نہیں نا یار نے نے چاپ یہ والی گاڑی بالکل لاک ہے مجھے ذرا تھوڑا سا اوپر جا کے چیک کرنا ہوگا یار گائز ہوگا تو یہ ادھر ہی اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ پینی وائز ادھر ہی ہوگا مگر دیکھ نہیں رہا مجھے یہاں کہیں پہ کدھر گئے بھگوڑے میرے سامنے آو اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم اپنے چھوڑے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو تمہیں سنچن چاہیے کیا سنچن تو مجھے چاہیے ہی چاہیے لیکن ساتھ میں مجھے تمہاری ڈیڈ بوڈی بھی چاہیے پینی وائز صرف پنگا لے رہے ہو بہت بڑی گلتی کر رہے ہو تم ایک دفعہ میرے سامنے تو آو اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون گلتی کر رہا ہے چاپ گاڑی کو لاک کر دے گاڑی تو بالکل لاک ہے لیکن آپ کا باہر جانا سیف نہیں ہے بلکل بھی فیکر مت کا چاپ یہ جوکر یہ ہے پینی وائز یہ مجھ سے بچے گا نہیں اور ایک منٹ یہاں پہ بھی نہیں ہے یہ گیا تو گیا کدھر ہونا تو اس کو ادھر ہی چاہیے تھا یار گائز لیکن مجھے یہاں کئی پہ دکھ نہیں رہا ہے تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کریں گے لیکن یہ مجھ سے بچے گا نہیں اگر تو پینی وائز تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتے ہو تو یہ تمہاری سب سے زیادہ بڑی بھول ہے پہلے مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ اس کے بعد مارنے کی بات کرنا وہ کہا ہے کہ پینی وائز تمہیں پنگا بہت گلت بندے سے لے لیا ہے ابھی تم بچوں گے نہیں مجھ سے اور میرے چھوٹے بھائی سنچن کو اٹھایا نا تم نے ابھی بس تم دیکھتے جاؤ کہ میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں ارے یا خمیتیا ہم لوگ یہ چھوٹی سی ٹینل کے اندر چھپے ہوئے ہیں ابھی چھپ کر جا چھوٹے بچے دوبارہ زبان بچ چلانا سنچن ایک کام کر کے تو بلکل چھپ ہو جا میں نے سن لیا ہے کہ تُو نے کیا بولا ہے سنچن نے مجھے بولا ہے کہ یہ لوگ چھوٹی سی ٹینل کے اندر ہیں لیکن ابھی یہ چھوٹی سی ٹینل ہے کدھر ایک منٹ ایک ٹینل تو یہ والی ہے لیکن اس کے پیچھے مجھے ایک جگہ پتا ہے چھپ گاڑی کا دروازہ لاک کر دے گاڑی کا دروازہ بند کرو گے تو لاک کروں گا نا یار ایک منٹ مجھے چھپ کو بھی تو بچانا ہے نا یار گائز گاڑی کے دروازے کو لاک کر دیا ہے میں نے گائز مجھے لگتا ہے کہ وہ ادھر ہی ہوگا اور اگر ایک دفعہ یہ مجھے مل گیا نا اس کے بعد یہ مجھ سے بچے گا نہیں یہ جگہ ہے تو کافی زیادہ بھیانک ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے اندر جا کے چیک کرتا ہوں مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ پینی وائز ادھر ہی ہے مگر یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا ایک منٹ نیچے پانی میں بھی نہیں ہے اور ادھر اوپر بھی نہیں ہے مجھے بہت اچھا لگا تجھے دیکھ کے ایک منٹ ابھی یہ رہا یار گائز یہ کانس آ گیا یہ تو مجھے کچھ زیادہ گولیاں مار رہے میری مشین گن کام نہیں کر رہی ایک منٹ ابھی کام کرے گی ابھی کام کرے گی یہ مرنی رہا اپی بھائی صاحب یہ نہیں مر رہا مجھے لگا تھا کہ یہ نارمل جوکروں کا بٹ نہیں یار گائز یہ کتنا پاورفول ہے اس میں گولیاں مار رہا ہوں لیکن اس پر لٹرلی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تیری یہ والی گولیاں مجھے کچھ بھی نہیں کریں گی اب بتا گیم کھیلے گا کیا گیم میں تمہارا ساتھ کھیلنوں گا لیکن مجھے بتاؤ کہ سنچن کدھر ہے سنچن سے ملنا چاہتا ہے نا تو ہاں میں سنچن سے ملنا چاہتا ہوں دیکھو میری اوپر اٹیک مت کرو تمہاری یہ نائف مجھے کچھ بھی نہیں کرے گی اور تیری یہ والی بندوق بھی مجھے کچھ نہیں کریں گی ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ مجھے بتاؤ کہ سنچن کدھر ہے سنچن سے ملنا چاہتا ہے نا تو ہاں میں اپنے چھوٹے بھائی سنچن سے ملنا چاہتا ہوں دیکھو یہ بیریئر کروس نہیں کرنا اگر تو تم اس سائٹ پہ آ گیا نا اس کی بعد میں تمہاری کوئی بھی گیم نہیں کھیلوں گا پہلے بتا گیم کھیلے گا کیا ہاں گیم کھیلوں گا میں سوچ لے گیم کھیلے گا تو مر بھی سکتا ہے میں سوچ لے گیم کھیلوں گا لیکن سنچن اور چاپ کو واپس جانے دوں چل ٹھیک ہے سنچن اور چاپ کو واپس جانے دوں گا لیکن تو میرے ساتھ گیم کھیلے گا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ گیم کھیلوں گا تمہیں کام کرو کہ اس سائٹ پہ آ جاؤ پہلے سن تو لے کہ گیم ہے کوئنچ ٹھیک پہ یہ کیا کر رہا ہے دوبارہ میرے اوپرٹیک کر رہا ہے بتاؤ جلدی بتاؤ کیا گیم ہے گیم یہ ہے کہ میں نائف لے کر تیرے پیچھے پیچھے بھاگوں گا اور تو آگے آگے بھاگے گا اس کے بعد اگر تو بچ گیا تو تو جیت جائے گا لیکن اگر تو مر گیا تو پھر اس کے بعد میں جیت جاؤں گا یہ کیا نوبڑا ہے یار گائز یہ کیسی گیم بتا رہا ہے مجھے بھاگنا ہوگا پہ نہیں 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 یار گائز یہ کیونکہ میرے بازو کے اوپر کوئی بھی آرمر نہیں ہے یار گائز ابھی اس نے میری بازو کے اوپر اٹیک کیا ہے سنچن مجھے بتا کہ تو کدھر ہے جواب نہیں دیرا سنچن پتہ نہیں کدھر ہے یار گائز یہ ایسے نہیں مرے گا اس کو میں ماروں گا گاڑی سے ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو پہلے تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں اس کے بعد میں اس کو بتاتا ہوں کہ یار گائز یہ گاڑی کیا چیز ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ سکونگ سمجھتا ہے نا یہ ابھی یہ پینی وائز مجھ سے بچے گا نہیں چاپ ریڈی ہو جا میں تو کب سے ریڈی ہوں لیکن یہ مرے گا نا یار ایسے کیسے نہیں مرے گا چاپ یہ دیکھ گیا پینی وائز میری گاڑی کے سامنے ہے لگتا ہے کہ پینی وائز گائب ہو گیا یار گائب نہیں ہو گیا چاپ میری گاڑی کے نیچے آ گیا ہے لیکن ایک منٹ یہ دوبارہ اٹھ گیا ہے یار گائز یہ کیا ہی چیز ہے جو بھی ہے بہت زیادہ خطنہ کے لیکن ابھی یہ نہیں بچے گا میری گاڑی کے ویپن اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کریں اب بھائی صاحب گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آ رہا تھا ہے تو یہ بہت زیادہ سٹرانگ لیکن نیچے نہیں آ رہا یار گائز کتنا تیز ہے یہ ہے اس کو پتہ نہیں کہ اگر یہ نیچے آئے گا تو پھر اس کے بعد بچے گا نہیں لیکن میری گاڑی کے اندر ویلی بھی ہے ابھی اس کو ایسی ٹکر ماروں گا کہ یہ بچے گا نہیں مگر ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یار گائز دوبارہ نیچے گر چکا ہے لیکن ابھی یہ مجھ سے نہیں بچے گا ہاں یار گائز ابھی یہ مجھ سے نہیں بچنے والا ہے کیونکہ ابھی میں اس کو اپنی گاڑی کی پاورز دکھاؤں گا لیٹس کو گیا بھائی صاحب یہ مگر اس کو صحیح سے ٹکر نہیں لگی ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو دوبارہ سے پیچھے لے کے جاتا ہوں بچے گا تو نہیں یار گائز یہ آج مجھ سے نہیں بچنے والا ہے ایک سیکنڈ یہ ہے کہ در پہلے اپنا اینگل ٹھیک کروں گا اور پھر اس کے بعد ویلی اٹھا کے اس کو سیدھا ٹکر ماروں گا مگر ایک منٹ یہ بھی ٹکر صحیح نہیں لگی اس کو یہ تب مرے گا جب یہ میری گاڑی کے نیچے آئے گا لیٹس گو بھائی صاحب یہ ابھی گیا ابھی تو یہ نہیں دوبارہ کھڑا ہوگا یار گائز اتنا تو مجھے پتا ہے مگر نہیں یہ دوب گیا دوب گیا دوب گیا اب یہ گر گیا میری گاڑی کے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور بھائی صاحب گاڑی کے اوپر کھڑا ہوگے یہ تو نہیں 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 مجھے نکلنا ہوگا یار گائز یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہی چیز ہے یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے ایک منٹ ابھی گیا ابھی تو مر جا ابھی تو مر جا ابھی تو مر جا نہیں مر رہا یہ ایسے نہیں مرے گا یار گائز ایک منٹ میری گاڑی فز گئی چاپ اب ہم لوگ کیا کریں گے یہی تو میں سوچنا اپنے گاڑی کے کام پر فسادی ہے میں نے تو ویلی اٹھے دی چاپ گاڑی فز گئی ہم لوگ کی اتنی بڑی کلتی کیسے کر سکتے ہو گاڑی کو باہر نکالو یار گاڑی کو کیسے باہر نکالو چاپ گاڑی فز گئی ہم لوگ کی اتنی بڑی کلتی کیسے کر سکتے ہو کچھ بھی کر کے گاڑی کو باہر نکالو پلیز نہیں تو مر جائیں گے ہم لوگ یار مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ آج ہم لوگ مریں گے لیکن فکر مت کا چاپ یہ دے گاڑی باہر آگئی ہے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لٹرلی میں لگا تھا کہ ہم لوگ مر جائیں گے لیکن پھر اس کے بعد گاڑی باہر نکل گئی ابھی تو یہ پینی وائز بچے گا نہیں ہاں بھائی جلدی سے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کافی زیادہ خون نکل رہا ہے بچارے گا اور ابھی یہ مرنے والا ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ ابھی یہ مرنے والا ہے نیٹس گو مر جا مر جا مر جا یہ کیا چیز ہے یہ مر کیوں نہیں رہے کتنا زیادہ خطناک بنایا ہے ابھی مرے گا ابھی یہ مرے گا مگر نہیں یہ نہیں مر رہا بھائی صاحب یہ نہیں مر رہا چاپ میں تو آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ نہیں مرے گا یار ایک منٹ تو یہی پہ رکھ میں اس کا بندوبست کرتا ہوں گاڑی کے دروازے کو لاکر میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اس کو مارنا ہے یہ کبھی بھی نہیں مر سکتا مرے گا مرے گا یہ ایسے کیسے نہیں مرے گا بھائی صاحب اٹیک کر رہا ہے میرے اوپر کافی ایک جگہ پہ رکھ گیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جن پہ کھڑی ہو کہ اس کو سر پہ گولی مارتا ہوں لیکن اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا یار گائی اس کی کیا چیزیں میں اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اتنی زیادہ گولیاں مار رہا ہوں اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا بھاگنا پڑے گا مجھے ہاں سے بھاگنا پڑے گا آر گائی ایسے یہ نہیں مرے گا بتاؤ گیم کھیلوں گے کیا گیم میں تمہارے ساتھ بعد میں کھیلوں گا لیکن پہلے مجھے بتاؤ کہ سنچن کدھر ہے تمہارا چھوڑا بھائی سنچن تجھے ضرور ملے گا لیکن پہلے تجھے میرے ساتھ گیم کھیلنا ہوگا گیم تو میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا اور صحیح طریقے سے کھیلوں گا ایک منٹ اس کو اب تک مر جانا چاہیے نا یار اس کی مر کیوں نہیں رہا ہے یہ کیا چیز ہے اس کو اب تک مر جانا چاہیے تھا پینی وائز ہے بہت خطان آکے کبھی بھی نہیں مر سکتا اس کو کوئی بھی نہیں مر سکتا مر گیا چاپ مر گیا ایسے کہ ایسے کوئی نہیں مر سکتا اس کو میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ پینی وائز مجھ سے بچے گا نہیں اور ابھی دیکھ میں نے اس کو کتنے زیادہ برے طریقے سے مارا ہے ایک منٹ اس کی ڈیڈ بڈی کدھر ہے چاپ اس کی ڈیڈ بڈی پانی کے اندر تھی نا یار ہاں پانی کے اندر تو تھی لیکن ایک منٹ اس کی نائف تو دکھائے دے رہی ہے چاپ لیکن اس کی ڈیڈ بڈی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ابھی تک مرا نہیں ہے جلدی سے گاڑی کے اندر آکے بیٹھو یار نہیں نہیں چاپ سنچن کو بچائے بغیر میں واپس نہیں جانے والا ہوں ایک دفعہ میں نے اس کو یہاں پہ بھی مارا ہے پھر یہاں پہ بھی مارا ہے اس کے بعد اس کو میں نے سامنے کی طرف مارا ہے اور یہ مر بھی گیا تھا نیچے گر گیا تھا چاپ یہ ہے کدھر مجھے لگتا ہے کہ پانی میں تیر کے کہیں باہر نکل گیا یار ایسے کیسے باہر نکل گیا ہے اس کی نائف ادھر ہی ہے تو یہ بھی ادھر ہی ہوگا لیکن پانی بہت زیادہ گندہ ہے یار گائز میں صحیح سے دیکھ نہیں پا رہا ہوں اور ابھی تو مجھے اس کی نائف بھی نہیں دکھائے دے رہی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ پینی وائز ہے اس کو مارنے اتنا آسان نہیں ہے لیکن آپ کو میری بات سمجھ بھی نہیں آرہی تھی نیار رکجہ ڈرپوک چونپ ایک نر رکجہ پینی وائز ادھر ہی ہوگا اور یہ اس کی نائف کل گئے اس کی نائف بھی تو نہیں دکھ رہی ہے مجھے جہاں پر میں ہوں میری نائف بھی میرے پاس یہ حامیٹی لیکن ابھی اسی نائف سے تیرے چھوڑے بھائی سنچن کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اچھا ٹھیک ہے دیکھو میری بات سنو سنچن کے اپر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے اور میں تمہارے ساتھ فائٹ کرنے کیلئے ریڈی ہوں میرے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے تو فیر میرے سامنے آو نا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ فائٹ کر سکتا ہوں یا فیر نہیں ارے یا خمیٹیہ جدی سے یہاں سے باہر نکل جاؤ پینی وائز اپنی آرمی کو ساتھ میں لے کر آرہا ہے کیا مطلب سنچن ارے یا خمیٹیہ پینی وائز کے پاس جوکرز کی پوری کی پوری آرمی ہے ابھی بھائی صاحب ابھی نکلنا پڑے گا یہاں سے کدھر بھاگ رہا ہے حمیٹی روک جا میں تیرا بندوبست کرتا ہوں صحیح طریقے سے نہیں 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 سنچن کتنے لوگ ہیں تجھ سے بات کرو سنچن بتا کتنے جوکرز ہیں اس کے پاس ایک ہزار جوکرز ہیں میرے پاس جو کہ تجھے مار دیں گے میں تو بولتا ہوں کہ جلدی سے گاڑی کو باہر نکلو نہیں تو مر جائیں گے ہم لوگ یار نکال لوں نکال لوں چاپ جلدی سے گاڑی کو باہر نکال رہا ہوں ایک پینی وائز کو ہم لوگ مار نہیں پائے تو پھر ایک ہزار جوکرز کو ہم لوگ کس طرح ماریں گے یہ تو کچھ زیادہ ایک خطرہ ٹریپ میں ہم لوگ فض گئے ہیں یار گائز سنچن کو بھی مجھے بچانا ہے لیکن ابھی کچھ بھی سمجھ میں نیارہ جلدی سے یہاں سے باہر نکلتا ہوں اس کے بعد کوئی نہ کوئی پلین بنائیں گے یار گائز کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے کدھر بھاگ رہے ہو آمیٹی رکو تو صحیح ابھی ہم لوگ فائٹ کریں گے اور گیم کھیلیں گے حسر ہے یار گائز دانت نکال کے دکھا رہا ہے ہم لوگ کو لیکن فائنلی ہم لوگ باہر نکل چکے ہیں یہ کیا ہی خطرناک ٹریپ تھا یار گائز پینی وائز کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سوچ کے رکھا ہے تو پھر ابھی کیا پلین ہے آپ کے پاس ابھی ہم لوگ کیا کریں گے یار یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے یار گائز آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پینی وائز کس طرح مرے گا میں نے تو اس ورحی گاڑی کو بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیا ہے ساتھ میں اپنے ویپنز کو بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیا ہے لیکن میں پینی وائز کو نہیں مار پا رہا ہوں یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ مرے گا بھی نہیں لیکن اگر پینی وائز نہیں مرے گا تو پھر مجھے سنچن کیسے ملے گا بہت بڑی مشکل میں فض گیا ہوں کوئی نہ کوئی پلان چاہیے مجھے آپ لوگ یار گائز کومنٹ کر کے بہت زیادہ سوچنے کے بعد مجھے کوئی ماسٹر پلان بتاؤ جس سے ہم لوگ پینی وائز کو پکڑ کے مار سکیں میں نے گولیاں تو ٹرائے کر کے دیکھنی ہے لیکن گولیاں سے تو پینی وائز مرا نہیں اس کے بعد میں نے اپنی گاڑی کو بھی ٹرائے کیا لیکن گاڑی سے بھی پینی وائز نہیں مرا تو پھر ابھی آپ لوگ بتاؤ کہ بھائی صاحب یہ پینی وائز مرے گا کس طرح مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کو آگ میں جلا دیا تو پھر اس کے بعد یہ آگ سے مر سکتا ہے یا پھر راکٹ سے مر سکتا ہے پتہ نہیں کیسے مرے گا آپ لوگ سوچ کے مجھے بتانا اس کے بعد پینی وائز کے نیکس اپیسوڈ کے اندر میں دوبارہ اس کے ساتھ فائٹ کروں گا اور پھر میں اس کو مارنے کا ٹرائے کروں گا لیکن ایک بات کا دھیان رہے پینی وائز ابھی اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک ہزار جوکرز کی پاور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک ہزار جوکرز کو بھی مارنا ہے ساتھ میں پینی وائز کو بھی مارنا ہے بٹ اس سے پہلے ابھی مجھے جلدی سے گھر جانا ہوگا یار گائز کافی زیادہ لیٹ ہو گیا ہے اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم پلی اوپی لگاؤ تو موسیقی موسیقی موسیقی